السلام علیکم فری چینل میں آپ کا ویلکم ہے آج میں بنانے لگ ہوں ایک ڈیفرن طریقے کے پینکک جو سپنیچ، آنین اور ٹومیٹو کے ساتھ ہیں اور اس کے لئے سب مجھے چاہیے اس کے لئے میں نے ٹھو ہنڈرڈ ایمیل کے ٹھری کپ جو ہے پلین فلاور ڈالا ہے یہ دو یہ میں یہ تین کپ میدہ ڈالا ہے اور آپ اپنے حساب سے جتنے آپ کو چاہیے اس حساب سے اپنے طریقے سے کام یا زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ میں کون فلاور ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون اونین پوڈر ٹو ٹیبل سپون یہ میں میں لیمن جیس دار رہی ہوں 2 ٹیبل سپون چیلی فلیس میں 2 ٹیبل سپون دار رہی ہوں بلاک پیپر یہ 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون گارلک پوڑر 1 ٹیبل سپون بیکن پوڑر 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون میں اس میں سپنیس ڈال رہی ہوں یہ میں نے 400 گرام ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے جتنا بنا رہے ہیں اسی حساب سے اندھا ڈال سکتے ہیں یہ اب میں ان سب چیزوں کو بلند کرنے لگی ہوں یہ میں نے 1 ٹیبل سپون چکن کیوب ڈالا ہے اور اس کے اندر 1 کپ پانی میں ڈالا ہے اور اسے مکس کھا لیا اسے اب میں تھوڑا تھوڑا اندر ڈال کے بلند کریں اس میں یہ دیکھیں 1 ٹیبل سپون پانی میں ڈالا ہے اور اس طرح جب یہ ہو جائے تو یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں اتنا ہمیں یہ ٹھیک چاہیے اب میں اس میں ڈالے لگیے اب میں اس میں ڈالیں لگیے تماماٹو اور سپرنگ کونین جو میں نے رفلی کٹ کر لی ہیں دوٹ میٹو لیے ہیں میں نے اور 2 سپرنگ کونین لیے ہیں رفلی کٹ کر لی ہے یہ اسلامی میں اندر ڈالنے لگی ہوں ان سب چیزوں کو آپ مکس کر لینا ہے یہ میں نے ڈال کیوں میں کٹ لیا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں آپ چھوٹی چھوٹی کاٹیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ کوکنگ میں پھر صحیح رہتی ہیں موٹی ہو تو ان کو کوک کرنا ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کو ٹرن کرنا ہارڈ ہو جاتا ہے جب اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی یہ ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اب میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں اب میں اس میں یہ دو انڈے لیے ہیں ان کو اچھی طرح میں نے یہ پھینٹ لیا ہے اب میں اس میں یہ مکس کرنے لگی ہوں اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ جب بلینڈ کر رہے ہیں اس پھینٹ کے ساتھ اس وقت مکس کرنے تو زیادہ بہتر ہے لیکن میں ابھی یہ بعد میں ڈا رہی ہوں اب میں نے یہ پھینٹ لیا ہے اور اسے میں نے دو منٹ کے لیے تھوڑا گرم کھا لیا ہے کیونکہ وہ جب میں وہ کوکنگ کروں گی تو وہ اچھی طرح بن جائے گا ساتھ لگے کا نہیں پہلے میں نے اسے یہ گرم کھا لیا ہے اب اسے میں میڈیم ہیٹ سے تھوڑا لگ رکھوں گی اور اس کے لیے بس تھوڑا سا اوائل ڈالنا ہے جسٹ اسے گریس کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے سارا اس کو کر دیا ہے اب میں اس کے اندر یہ ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا نائس اس کا کلر دیکھیں کتنا نائس ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ڈال دیا ہے اب یہ کوک ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب میں ایک میٹ کے لیے اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی سائٹ جو ہے وہ بدل دی ہے یہ ایک طرف سے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا ہے یہ میں دوسرا بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا اوائل ڈالنا ہے اور اس کو ابھی یہ ابھی جو ہے یہ اس کو سارے وہ جو ہے پھیلا لیا ہے اور ابھی میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آگئی ہیں آپ یہ دیکھیں کتنے پیارے یہ بن گئی ہیں ان کا کلر دیکھیں اور ان کا ٹیسپ بھی بہت اچھا ہے آپ بنائیں اور بنا کر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ہیں اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میں بہت خوش ہوں گی اس کا جواب دیکھا اور آپ کے پاس کوئی رہا ہے وہ بھی بتائیں کہ اس میں کوئی اور زیادہ اچھا کر سکتے ہیں کوئی رہا ہے کوئی نئی ریسپی ہے وہ پوچھنی ہے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لئے وہ بھی بناو اور مجھے اپنی رہا سے جتنا آپ بتائیں گے اتنا ہی مجھے پتا چلے گا کہ میں اسے اور کتنا اچھا کر سکتی ہوں اور کومیٹس میں آپ بتائیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں فرینڈ اور فیملی میں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی